عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے اب حبیبِ خدا نے کہا کہ سب کو جمع کر لیا جائے اس زمانے میں مائکرو فون نہیں تھا بھئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اب جمع کیسے کیا جائے تو حبیبِ خدا نے کہا جنابِ ابو ذرِ غفاری سے ابو ذر ذرا آزان دو توجہ کیجئے گا اچھا واحد وقت ہے طلوعِ آفتاب سے زوال تک جہاں کوئی نماز نہیں نہ واجب نہ مصحب پھر دوبارہ میں وضاحت کر دوں فجر کا وقت ہے وہاں آزان دی جائے تو طلوعِ آفتاب تک فجر ہے زہر سے لے کے مغرب تک زہر و اثر ہیں مغرب کا جیسے وقت ہو جاتا ہے طلوع یعنی غروبِ آفتاب وہاں سے مغرب شاہ نصفِ شب تک نصفِ شب سے لے کے فجر کے وقت تک نمازِ شب تو ہر وقت میں کوئی نہ کوئی واجب یہ مصحب نماز ہے لیکن طلوعِ آفتاب سے لے کے زوال تک کوئی نماز نہیں نہ واجب نہ مصحب نہیں پہنچا پایا ایزانِ قرآن میں پیمبر نے صبح کے وقت لوگ ابھی صبح صبح نماز پڑھ کے چلے تھے تو اس کے بعد پیمبر پہنچے نو دس بجے کا وقت ہے ایک مرتبہ کا ابوزر آزان دے تو جیسے آزان سنی تو لوگ کہنے لگے فجر پڑھ کے چلے ہیں زہر کا وقت ہوا نہیں یہ کونسی آزان ہے کہ لکٹا پیمبر بلا رہے ہیں توجہ ایک مرتبہ جناب ابوزر سے آزان دلوائی کسی اور سے نہیں سب سے سچے صحابی سے آزان دلوائی صحابہ ان کی آواز پہچان چچے تو معالم الظلفہ میں مرہوم صدی عبدالنبی شیرازی نے لکھا کہا سب سے پہلے آزان میں اشہدو انہ علین ولی اللہ غدیر میں کہا گیا اور وہ جناب ابوزر نے کہا اگر ہوں یا نہیں کہا جناب ابوزر نے کہا صحابہ نے آکے شکایت کی کہا یا رسول اللہ ابوزر نے آزان میں اشہدو انہ علین ولی اللہ کہہ دیا تو پہنبر نے کہا میں نے بھی سن لیا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں چلیں گے سب چلیں گے ساتھ میں کوئی بھی آدمی یہاں پہ نہیں کہے کوئی ایک آتھ پیچھے رہ جائے سارا مجموع میرے ساتھ چلے گا تو پہمبر علیہ السلام نے کہا میں نے بھی سن لیا اب شیعہ سنی علماء نے حدیث کی تعریف سنت کی تعریف کیا کی ہے کتاب اللہ باہ بسم اللہ سے لے کے سینے والناسک حدیث یا سنت کی تعریف کیا ہے ہوا قول المعصوم وفعلوہو و تقریروہ تین چیزوں کو سنت نبی کہا جاتا ہے یہ سنت معصوم کیونکہ ہمارے ہم چودہ کی سیرت کو سنت کہا جاتا ہے اور ان کی یہاں صرف رسول خدا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے قول المعصوم قول النبی کہ جو کہتے ہیں وہ سنت ہے یہ حدیث ہے جو کریں گے جیسے نماز پڑھ ہی جو کہیں وہ سنت جو کریں وہ سنت اور جس چیز کو دیکھیں اور منع نہ کریں تقریر اور معصوم تقریر کی کیا مراجع ہے یعنی تعریف اپروول کسی کام کو دیکھنے کے بعد منع نہ کریں صحابی ہے منع نہ کریں اس کا مطلب ہے جائز ہے یا جائز ہے یا واجب ہے یا مصحب ہے کیونکہ حرام اور مقروع سے پہمبر روکتے تھے توجہ حرام اور مقروع سے روکتے تھے جناب ابو ذر کی اذان سنی صحابہ نے آکے پہمبر کو شکایت کی یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اشہدو انہ علی انولی اللہ کہہ دیا آپ کے نام کے بعد پہمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے یہ منع نہ کرنا بتا رہا ہے پہمبر راضی ہے یہ پہمبر راضی ہے میں وقت نہیں ہے